سب بتائیے کہ آج آپ بھی آئے ہیں موسیق پرسن کے پروٹیس میں تو کیا مطالبات دیں اور کیا وجہ ہوئے کہ آپ بھی ان کے سادھا شریک ہیں دیکھیں بات یہ کہ آج جو اتجاج ہو رہا ہے نسوک گورنر آنس چوک پہ بیٹھے ہیں اور سنگلوں کے تعداد میں خواتی میں طالب میں سیاسی کارکن ہیں پولٹیکل ایکٹویسٹ ہر پولٹیکل پارٹی کیا موجود ہیں ہمارا سب کا ایک مطالبہ ہے کہ اس سرزمین کے لوگ انصاف مانگ رہے ہیں وہ ریاست پاکستان سے اس وقت کوئی پانی اور سڑک اور یہ نہیں وہ انصاف مانگ رہے ہیں جو کسی بھی سماج کا ایک بنیادی ضرورت ہے اور کسی بھی سماج جس کو محذب کہا جاتا ہے سب سے پہلا ترجیح انصاف ہوتا ہے آج یہ بچیاں اور یہ سٹوڈنٹس ہم سب یہاں بیٹھے ہیں کہ جو ہمارے گمشدہ جو گمشدہ افراد ہیں بلوستان میں ہزاروں کے تعداد میں ان کو ریاست برامت کرے اور اگر ریاست اپنے آئین کو مانتا ہے اپنے آئین کو تسلیم کرتا ہے اس آئین کے تحت ان کو ٹرائل کیا جائے اور اپنے ہی عدالتوں میں یہ ایک مطالبہ ہے اور یہ ایک سمپل سا مطالبہ ہے انسانی حقوق کا مطالبہ ہے ہمارے جو لوگ ہزاروں کے تعداد میں اس وقت گمشدہ ہیں یہ ذمہ داری ریاست اور اور ریاست کا ایک کمیشن بھی قائم ہے جس کو مسنگ پرسنس کا کمیشن وہ اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے بلکہ یہ ایک اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس صوبے کے اس سرزمین کے لوگ گم ہیں اس کو تو مسلسل اس کمیشن کو کام کرنا چاہیے تھا اور ایک نتیجہ نکلتا ہے مگر کمیشن بھی ریاستی نظام کے تابع انصاف مہیا نہیں کر رہا ہے تو آج لوگ مجبور ہیں پورے بلوستان میں کہ وہ اپنے پیاروں کے لیے جو مسنگ پرسنس ہیں اتجاج کرنے کے لیے سڑک پیا ہیں اور عالمی اداروں کے انصاف کو پکار رہے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے آواز پورے دنیا میں سن رہے ہیں بلوستان کے ساتھ جو جبر جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے پیاروں کو بارہ بارہ تیرہ ترہ سال سے گم کر کے ان کو کبھی برامت نہیں کر رہے ہیں تو یہ ایک اتجاج ہے اور یہ اتجاج آہ اس وقت جب ہم اتجاج کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ ریاستی خفیہ ادارے سوچ رہے ہیں کہ اس اتجاج کا آواز کو کیسے دبائے جائے مگر تیہتر سال سے یہ ختم نہیں ہوا تو آگے بھی ختم نہیں ہوگا